ہم بھی بہت بڑے سپر پاور ہیں ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے بلکل اسلامی کٹی دیکھ مسلم ہو کے آرہے وہاں تو اس کی کیا محیت ہے سعودی عرب کا شہزادہ بھی تو انڈیا جا رہا ہے وہ تو مسلمان ہے وہ کیوں جا رہے ہیں تو مسلمانوں بھی ایسا کوئی دار بھی ہوتا ہے نا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسے ہی ہے 300 یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتلوگارت نہیں ہے پاکستان کا الہمدللہ انڈیا والوں نے ہمارے جھنڈے جو اپنی چتوں کے اوپر لگائے یہ کب کی بات ہے یہ جو سلاب آیا ہے اور انڈیا کے اندر یہ جو ست لجمے دریائے ست لجمے انہوں نے پانی چوڑا اور انڈیا نے اس کو ویلکم کیا ٹھیک ہے پاکستان نے سوری اس کو ویلکم کیا ان کا جتنا سلاب تھا ہم نے اس کو قبر کیا ٹھیک ہے انہوں کی یہ خود کہنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں پاکستان ایکسپٹ نہ کرتا تو ہم سب ڈوب جاتے زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ مسلمان کی ٹانگیں نہیں کامتی ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر کی بات ہے ان کے حکمران ہم سے محبت کرتے ہیں کتنا دشمنی کرتے ہیں مودی کو آپ دیکھ لیں وہ تو ووٹوں کے لیے مسلمانوں کے گلے کات رہا ہے نہیں اسل اسل کیا جو نرندر مودی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں تو نو سال جو ہے بھائی دیکھیں جو مرضی میڈیا میں بتائیں لیکن حالات بہت اچھے ہیں پاکستان کی نسبت اچھے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہیں ہوتا ہے نا کسی سے پوچھا ہویا خود دیکھیں ہیں حالات بہت ہم پیچھے ہیں پیچھے نہیں کتنا مرضی وہ چانت پر چلے جائے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں آگے ہزار ہوتا ہم اکیلے کافی ہیں یہاں پہ پیرے جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈگلین ہیں ان سے پاکستان سے ادھر ہمارے مسلم ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے اسی لیے ہماری دشمنی ہے ان سے ایسے ہی ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ہماری ان کے ساتھ اسی لیے دشمنی ہے جو ادھر غیر مذہب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا بات ہے ہم بات ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یعن بات وہ نہیں ہے جہین دوستوں آپ سب کو انڈیا مجھان پر صوراگت ہے دوستو ایک کہاں وقت تو سنا ہوگا رسی جل گیا لیکن بل ابھی بھی نہیں گیا وہ حالات ابھی پاکستانیوں کے ساتھ ہے خود اپنے دیس میں چینی سے لے کر آٹا ایلیٹری بیل پیٹرول کو لے کر لالے پڑ رہے ہیں اور خود بہت سارے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں لیکن بھارت کے خلاف جہاد کرنے کے لئے یہ لوگ بالکل بھی پیچھے نہیں ہیں میرا سر آپ سے کوسچن یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں وہ کبھی بھی ہمیں بھارت کے اصلی حالات نہیں بتاتا کہ اسٹم وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں وہ یہی بتاتا ہے قتل و غارت ہو رہی ہے فرقہ واریت ہو رہی ہے وہاں پہ منورٹی اس کو بڑا خطر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے صرف تیسری بڑی اکانومی بھارت اسٹم بننے جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بجلی کا بل میں نے بتایا ہے تین سو یونٹ ہر شہری کے لئے انہوں نے فریقی ہے جی میں گیا ہوں در انڈیا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسی ہے تین سو یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتل و غارت نہیں ہے سر کب گئے آپ میں تقریباً آٹھ ماہ پہلے گیا تھا کس سلسلے میں سر ویسی وزٹ کے لئے ویزا مل گیا آپ کو کون سی سٹی گئے تھے وہاں پہ دہلی میں فیملی کے ساتھ یا اکیلے سرینڈز کے ساتھ گئے تھے وہاں کے حالات پاکستان سے بہت ہی اچھی ہیں سر آٹھ ماہینے پہلے گئے ہیں اس کا ملہ آپ جو ریپورٹ دیں گے وہ صحیح دیں گے مجھے یہ بتائیں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کے رہنے والے لوگوں میں ادھر کے لائف سٹیل میں ادھر کی روڈز وغیرہ اور وہاں پہ آپ نے کیا چینج فیل کیا زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ گاڑی لے لیں وہاں پہ مہران جو آئے وہ سٹھ تین لاکھ روپے کی ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ روپے کی ہے آئی ٹو جی ایسی ہے وہ چھوڑ لیں آپ افغانستان دیکھ لیں کل ہو رہا ہے اس کی ترقی دیکھ لیں وہ بھی میں نے وزڑ کیا ہے یہ بتائیں جو بھارت میں وزڑ تھا اپنا وہ کتنے دنوں کا تھا ٹوٹل ٹوانٹی بیس دن کا بیس دن آپ وہاں پہ رہے کون سے ہوتل میں وہاں فرینڈزی تھے انڈیا میں بنے ہوئے ان کے پاس رہے تھے دیلی میں وہاں پہ بھی رہے جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈ گلین ہیں ان سے پاکستان سے وہاں نہیں کرنسی بھی پاکستان سے وہاں پہ مہگائی اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں میں گئی نہیں ہوں وہاں پہ نہیں ہے افغانستان میں نہیں ہے یہ چھوڑ دیں جتنی پاکستان میں ہیں خوشحالی ہے وہاں پہ بھارت کے اندر دوہزار سترہ جب نوازشیف تھا وہ حالات بہت بہتر تھے جو آج کے حالات ہیں خوشحالی اگر وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی بھارت کے لوگوں میں بلکل ہے وہاں پہ انڈیا میں بھارت میں بہت پاکستان سے بہت بہتر ہے نہیں ایسی فیل تو نہیں تھی کہ آپ کو لگ رہا ہوں میں یورپ میں پھر رہا ہوں نہیں ایسا تو نہیں تھا لیکن پاکستان کی نسبت بہت بہتر تھا کیونکہ میں نے سنے وہاں پہ الیکٹرک کارز بہت زیادہ چل رہی ہیں آٹو موبائل سیکٹر ان کا بڑا اچھا ہے گاڑیاں وغیرے پاکستان سے تو میں نے بتایا ہنڈر پرسنٹ بہتر ہے پاکستان سے 100% بہتر ہے وہاں بھی آپ یقین کریں آپ نے بات کیا میں یہاں پہ بتاؤں گا افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے انہوں نے افغانیوں کو بقاعدہ نوٹس جاری کی ہے کہ پاکستان ٹریول نہ کرو وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں مطلب جس کی گورنمنٹ کو دنیا نہیں مان رہی افغانستان کے سب سے اچھے حالات ہیں اس وقت افغانستان کے سب سے اچھے حالات ہیں اس وقت دیکھیں 73 افغانی ڈالر کا ایک ڈالر ہے یہاں پہ صورتحال پاکستان سے تو بہت بہتر ہے جو تقریبے ایک ڈیٹھ سالی ہوا ہے امریکہ سے بہت اچھے حالات ہیں وہاں پہ پاکستان کی نسبت کیونکہ اندر ہر بندہ پریشان ہے بجلی کے بلوں کو لیتے ہوئے جتنے بھی معاملات وغیرہ چل رہے ہیں ایک تو ایشین کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ بھارت کے ساتھ بھارت کی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں تقریباً کوئی اچھے چھبیس ممالک ہیں جو بھارت کی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں دوسرا صرف تین سو یونٹ بجلی بھارت میں سب کے لیے فری ہے تو جہاں یہاں پہ سوسائٹ لوگ اٹیمٹ کر رہے ہیں وہاں وہی بجلی جو ہے وہ ہماری پڑوسی کنٹری میں فری ہے ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھائیس کی تو پاکستانی کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں جو صورتحال ہے سوچ یہی رہے ہیں یہاں پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں وہاں جا کے کوئی جواب وغیرہ کر لیں یہاں پہ تو رہنا بہت مشکل ہے روزگار بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں بھی جو سیلری مل رہی ہے اس میں تو گھر کا گزارہ بھی نہیں ہو رہا بہت طاف زندگی ہے دوستو پہلے میں اس پاکستانی کو جواب دینا چاہتا ہوں جو کلیم کر رہے تھے بھارت کے لوگ پاکستان کی فلاگ کو اپنے گھر کے اوپر اڑا رہے تھے ریجن یہ تھا کہ بیچ میں بھارت میں بہت زیادہ بارش ہوا اس کے چلتے ہمارا ریبر بلکل پھول ہو گیا اور انڈین گورنمنٹ پاکستان کو یہ ریکویسٹ کیا ہم ریبر وارٹر کو پاکستان کی طرف چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پاکستان برواد ہو جائے اور بھارت بچ جائے اور پاکستان نے یہ ریکویسٹ کو مان بھی لیا اور پاکستان میں برواد ہی آیا اور بھارت میں زیادہ کچھ نہیں ہوا اسی وجہ سے بھارت کے لوگ خوس ہو کر پاکستان کے فلاگ کو اپنے گھر کے اوپر اڑھایا آپ سوچو اس طرح کا نیوز کون دیتا ہے پاکستان میں وہ بھی ایک مہان آد بھی ہوگا اور اس طریقے کا نیوز کو جو لوگ سچ مانتے ہیں وہ تو اور مہان ہوں گے اور مطلب کیا بتا ہے آپ اس سے اندار لگ سکتے ہو جو یہ لوگ ہے ان کا برینڈ کی اس طرح کا واس ہو چکا ہے ایک ایس ای نیوز میں نے کچھ مہینے پہلے سنا تھا ایک تیل پی کا بندہ ساید ہمارا سوی بھائی کے چینل میں بول رہا تھا جب انڈیا میں کورنا گادا تھا تب جو تیل پی کے لوگ تھے وہ ساسسو آٹھ سو آمبولانس لے کر بھارت آئے تھے اور بہت سارا بلوڈ بھی دیا تھا اور انڈیا میں آ کر بہت زیادہ لوگوں کو مدد بھی کیا تھا اور انڈیا کے لوگ تیل پی کا فیان بھی ہو گئے تھے مطلب یہ لوگ اپنے پارلال انڈیورس میں مطلب جی رہے ہیں اور ان کا بھی اپنا ایک سٹوری چل رہا ہے ماربل اور ڈی سی کے طرح کچھ بھی یہ مطلب بول دیتے ہیں اور ان کا بھی ایک فیک الوڈ ہے کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ خراب آلات میں ہیں لیکن خود یہ لوگ جو ایک تیرکیس اب کیسے کتے ہو کمون چیز کیلئے آج ترس رہے ہیں لیکن انڈیا میں کیا چلا ہے نہیں انڈیا میں مسلمان بلکل خوش نہیں ہے لیکن کچھ جو لوگ ہے جیسے اب ایک بھائی کو دیکھا وہ کیسے انڈیا میں آ کر دیکھے کہ انڈیا کیسا ڈیبلوپ کیا ہے اور آج انڈیا اتنا آگے گیا ہے چلا گیا ہے کہ پاکستان چاہ کر بھی کمپیٹ نہیں کر پائے گا لیکن آج سے چالیس پچاس سال پہلے بات کچھ الگ تھا پاکستان کا ایکنومک حالات انڈیا سے اچھا تھا لیکن وہ لوگ خراب کرتے گے اپنا ایکنومک کنڈیشن اور انڈیا خراب سے آج اوپر کی طرف جا رہا ہے اور آگے اور بھی اوپر کی طرف جائے گا دوستو آج کی ٹپیک میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کوئنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا دوستو بلکل مت بھولیے رکتا ہوں بہت جلد اور ایک نیو ٹپیک کے ساتھ ملوں گا نمسکار جائیں